بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ریئر سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ پاک جلالہ سب کو اپنے حفظ آمان میں رکھے اور سب کی غیبانہ مددتہ فرمائے آمین یا رب العالمین جی تو ریئر سٹوڈنٹس کیا آپ لوگ ایک وقیل بننا چاہتی ہیں تو لا کرنے کے لیے اس سے پہلے آپ لوگوں کو ایک ٹیسٹ پاس کرنا ہوتا ہے جسے لیٹ ٹیسٹ کا نام دیا جاتا ہے لیٹ ٹیسٹ پاس کرنا لازمی ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی تعلیم ہے کم از کم آپ لوگوں نے ایف اے ایف ای سی آئی کام لازمی طور پر آپ لوگوں نے کیا ہوا ہو تو آپ لوگ جو ہے اس میں اپلائے کر سکتی ہیں ہائر ایڈوکیشن کمیشن نے جو ہے انانونسمنٹ کر دی ہے کون سی لاسٹ دیٹ ہے کون کون اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پیپر کا پیٹرن کیا ہوگا یہ سب جاننے سے پہلے ہمبر ریکویسٹ ہے جو لوگ اس چینل پر نہیں ہیں کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ اس طرح کی تمام اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکیں جی تو جیئر سوڈنٹس اگر آپ لوگ نے ایف اے ایف ایسی آئی کام یا ڈی کام کر رکھی ہے یا اس کے ایکول آپ لوگوں کی تعلیم ہے تو آپ لوگ جو ہے لائٹ ٹیسٹ کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں پیپر کا پیٹرن کچھ اس طرح سے ہوگا آپ لوگوں کو جو ہے ایک قدر مضمون دیا جائے گا آپ لوگوں کی مرضی ہے آپ لوگوں سے انگلیش میں لکھیں یا اردو میں لکھیں کم او بھیش دو سو الفاظ پہ آپ لوگوں نے وہ مضمون لکھنا ہوگا پندرہ نمبر کا یہ مضمون ہوگا پرسنل سٹیٹمنٹ دوسرا سوال ہے آپ لوگوں کا جو کہ آپ لوگ اردو میں لکھ سکتے ہیں یا انگلیش میں لکھ سکتے ہیں دس نمبر کا یہ سوال ہوگا دو سو الفاظ پہ آپ لوگوں نے لکھنا ہوگی اور اس کے بعد جو ہے بات آجاتی ہے ایم سی کیوز ان انگلیش پہ تو انگلیش میں جو آپ لوگوں کا ایم سی کیوز دی جائیں گے اس میں سینونیم انٹونیم پریپوزیشن ہوں گے جو کہ ٹانٹی مارکس پہ مشتمل ہوں گے جنرل نالیج بیس نمبر کا ہوگا اسلامک سٹیڈیز جو ہے دس نمبر پر مشتمل ہوگی پاک سٹیڈی جو ہے دس نمبر پر مشتمل ہوگی اردو دس نمبر پر مشتمل ہوگی جس میں جو ہے وکیبلری وغیرہ جو ہے وہ دی جائے گی میتھے میٹکس جنرل یعنی بیسک میتھے میٹکس میں سے جو ہے آپ لوگوں کو پانچ نمبر کا پیپر دیا جائے گا اس طرح سے کل میں لکھے جو ہے آپ لوگوں کے پاس ہنڈرڈ مارکس کا یہ پیپر ہوگا اس میں جو ہے پچاس نمبر والا پاس ہوگا آپ لوگ پاکستان کے کسی بھی صبح سے تعلق رکھتی ہیں اپنے علاقے میں آپ لوگ اپنے شہر میں جو ہے یہ ٹیسٹ دے سکتی ہیں ٹیسٹ کی جو فی ہے وہ اٹھارہ سو روپے ہوگی اس کے لاسٹ دیر جو ہے تیس جولائی دوہزار چوبیس ہے آپ لوگوں نے آن لائن اپلائے کرنے ہے اپلائے کرنے کے لیے آپ لوگوں نے آپ لوگوں کے سامنے جو ایک فارم اوپن ہو جائے گا آپ لوگوں نے وہ فارم فیل کرنے ہے اور یونیورسٹی کو آن لائن سبمیٹ کروا دینے ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے جو ایک عدد فارم جو ہے وہ ڈانلوڈ کرنے ہے جو کہ اٹھارہ سو روپے کا ہوگا وہ آپ لوگوں نے اپنے میٹرک ریزلٹ کارڈ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ لوگوں کی جو انٹر کا ریزلٹ کارڈ ہے اپنا شناکتی کارڈ یا جو بے فارم ہے اور جو اریجنل آپ لوگوں کے پاس بینک کی سلپ ہوگی وہ آپ لوگوں نے ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے آفیس بھیجنا ہوگی اگر آپ لوگوں کو اپلائی کرنے کا طریقہ نہیں آتا تو سکرین پہ آپ لوگوں کو ورس اپ نمبر نظر آ رہا ہوگا اس نمبر پہ رابطہ کریں اور اپنا ایڈمیشن آن لائن اپلائی کروا سکتے ہیں مزید اس طرح کی اپڈیٹس جاننے کے لیے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہوگی ملاقات اپنا رکھیں دیر سرہ خیال فی آمان اللہ